بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہو رہا ہے اس جلسے کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں ہیں اور کیا جلسہ ہو رہا ہے کیا لاہور شہر میں کوئی رکافٹیں کھڑی کی گئی ہیں کیا باہر سے آنے والوں کے لیے کوئی رکافٹیں ہیں کیا ان کے لیے کوئی گرفتاریوں کا پلین ہے کیا کچھ ہے آغاز کر لیتے ہیں لاہور شہر کے اس وقت جلسے کی صورتحال جو جلسہ ہے وہ رنگ روڈ کے اوپر پہنچیں گے تو آپ پیدل بھی نیچے دو سو یا سو میٹر کے فاصلے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کیا بتا رہی ہے شیخ امتیاز جو ہیں جو لاہور کے صدر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت جلسہ گاہ کے اندر دس ہزار جو کرسیاں ہیں وہ لگا دی ہیں اور جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ اس کے اندر انسٹال کیا جا رہا ہے ان کے مطابق تمام تر حکومتوں کے رکافٹوں کے باوجود وہی کر پا رہے ہیں لیکن اب دیکھئے تحریک انصاف کا چیلنج کیا تھا تحریک انصاف کا چیلنج یہ تھا کہ رات ساڑھے نو بجے ان کو جلسے کی اجازت ملی لیکن ساڑھے نو سے انہیں آج اس وقت تک تقریباً چند گھنٹوں کے اندر سٹیج تیار کرنا ہے جلسہ گاہ تیار کرنی ہے اور پھر ان کے اوپر شرائط کیا ہے شرائط یہ ہے کہ جناب آپ جلسے کو ایک ٹائم کے اندر تین سے چھے بجے کے درمیان درمیان وائنڈ اپ کریں لیکن اصل خبر کیا ہے پنجاب حکومت کیا کہہ رہی ہے اس لمحے تک ایز اپ ڈس مومنٹ لاہور کا رنگ روڈ کھلا ہوا لاہور کے تمام راستے تقریباً کھلے ہوئے ہیں کنٹینر ضرور پڑے ہوئے لیکن کنٹینر سے اس قسم کی کوئی رکاوٹ اس لمحے تک نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ اسلام آباد والا موڈل ہے کیونکہ اسلام آباد والے کل تک ہمارے پاس خبریں یہی تھی کہ اسلام آباد والا موڈل اپنایا جائے گا کہ باہر سے آپ آئیں لاہور شہر کو بند کر دیا جائے لیکن اب گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے میں جو آپ کو پنجاب حکومت کے آلہ ذرائع سے بات ہوئی ہے پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس جلسے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو آج کے جلسے کے حوالے سے مکمل طور پر فری ہینڈ دیا جائے گا نمبر ایک نمبر ٹو ان سے پوچھا گیا کہ علی امین گھنڈاپور کا کافلہ آنا ہے خیبر پختون خواہ سے تو کیا علی امین گھنڈاپور کا کافلہ آ پائے گا تو پنجاب حکومت کے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ علی امین گھنڈاپور کے کافلے کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی حتیٰ کہ اٹک پل کو بھی بند نہیں کیا جائے گا پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جلسے کی جو تنتالیس شرائط جاری کی ہیں علی امین گھنڈاپور نے ہماری وزیراعلا کے بارے میں بات کی تو ہمارے وہ صوبے میں آ رہی ہیں تو ہم معافی کا مطالبہ تو کر سکتے ہیں تو پھر میں نے جب یہ پوچھا کہ اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو آپ کیا کریں گے تو آگے سے مکمل خاموشی تھی اچھا ایک بات ہو گئی اسی طرح سے پھر چونکہ کل سے خبریں آ رہی تھی کہ علی امین گھنڈاپور ہوں یا باقی لوگ ہوں اس کے اوپر میں نے پنجاب حکومت سے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب ہم کسی قسم کی نہ تو لاہور کے راستوں کی بندش کا جو ہے وہ کوئی پلان ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی گرفتاری کرنا چاہتے ہیں پھر اس حوالے سے میں نے یہ کہا تو پھر کرنا کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جلسے کی شرائط تیہ ہوئی ہیں تین سے چھ بجے کے درمیان جلسہ مکمل کرنے کی وہ اپنی شرائط کے مطابق جلسہ مکمل کریں پھر میں نے کہا کہ دیکھیں جیسے اسلامباد میں جو کچھ ہوا اگر جلسہ اپنے ٹائم پر مکمل نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں گے تو دوسری جانب سے خاموشی تھی اب تحریک انصاف کا یہ امتحان ہے کہ تحریک انصاف اپنا آج کا نمبر شو کرے اور تحریک انصاف آج بتائے کہ عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے اور لاہور شہر جو ان کا ہوم گراؤنڈ تھا اب اس میں فرق کیا ہے اس میں فرق یہ ہے ہم نے یہاں چند گھنٹوں کے نوٹس کے اوپر عمران خان کی ریلی اور جلسے دیکھیں اس بار عمران خان جلسہ گاہ میں نہیں ہوں گے اس بار نو مئی اور عمران خان کے بغیر یہ پہلا تحریک انصاف کا ہوگا اور یہ لاہور کی اور پنجاب کی قیادت کا ایک بہت بڑا امتحان ہے لیکن جہاں تک کافلوں کی بات ہے پنجاب کے مختلف علاقوں سے کافلے آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی جلسہ گاہ ہے اگر یہ کہے کہ جلسہ گاہ چھوٹی ہے نہیں نہیں جلسہ گاہ بہت بڑی ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں تک پہنچا پاتے ہیں کیونکہ اسلامباد میں یہ تھا کہ لوگ تو آ رہے تھے لیکن رکاوٹیں اتنی زیادہ تھیں کہ ایٹڈین کیا ہوا کہ لوگ بچارے پچا کے بھی پہنچ نہیں پائے اب تحریک انصاف کے جو کافلے اس وقت آ رہے ہیں میں نے ڈیرہ ایسماعیل خان سے دیکھا کہ وہاں پہ کافلے آنا شروع ہو گئے ہیں روانگی کے پھر ہم موٹر میں ٹول پلازا پشاور دیکھ رہے تھے وہاں سے لوگوں کی روانگی کے حوالے سے ہے باقی جگہوں سے دیکھ رہے تھے ڈنڈے شنڈین کے ہاتھ میں تھے پھر بتایا گیا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ گیارہ بجے کافلے کی روانگی کا ان کا وقت تھا لیکن ظاہر ہے گیارہ بجے سے ٹائم زیادہ ہو چکا ہے تو وہ کافلہ بھی ہے اصل چیلنج یہ ہوگا کہ اب رکافتیں تو نہیں ہیں ہونے بھی نہیں چاہیے اور گورنمنٹ دعویٰ تو یہی کر رہی ہے کہ ہم نئی رکافتیں لگائیں گے اگر نئی رکافتیں لگاتے تو اصل چیلنج یہ ہوگا کہ آپ ان کافلوں کو ان لوگوں کو جلسہ گاہ کے اندر پہنچا پاتے ہیں یا نہیں پہنچا پاتے ظاہر ہے اگر کوئی یہ کہے کہ تحریکن صاحب چھ بجے یوں گھڑی دیکھ رہی ہوگی اور چھ بجے جلسہ وائنڈ اپ ہو جائے گا تو یہ بے وکوفی ہوگی نہ ایسا ممکن ہے پریکٹیکلی تو اور نہ ہی حکومت کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا اچھا یہ تو وہ اچھے اچھی باتیں لیکن دوسری طرف کچھ بری باتیں بھی ہیں اور بری باتیں کیا ہیں اب علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اصل سب کی نظروں میں ہیں اب علی امین گنڈاپور اگر آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اسلام بات سے گزر کے انہوں نے آگے لاہور آ رہا ہے تو آج ہوا کیا آج ان صداد دہشتگردی عدالت نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں اور یہ ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ہیں جس میں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ عدالت پیش ہوں یہ بنیادی طور پر وہ جوڈیشنل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کا کیس تھا جس میں زمانت کا کیس تھا اور اس میں عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر جو طائرہ باس سپرا صاحب ہے انہوں نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اب اس کا کیا مقصد ہے جہاں حکومت اتنی باتیں دعوے کر رہی ہے ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ہم نے فری اینڈ دیا ہے تو یہ بنیادی طور پر علی امین گنڈاپور کی اوپر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے اب علی امین گنڈاپور دباؤ میں آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ہم اس حوارت سے جانتے ہیں دوسرا آج تھانہ بارہ کہو کا جو اسلحہ اور شراب برامدگی کیس تھا اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کا کیس تھا جو جج صاحبہ ہیں شاہستہ کریم کنڈی صاحبہ انہوں نے ان کا کیس سننے سے معذرت کر لی ہے جس کے بعد ڈسٹرکنٹ سیشن جج کو فائل بھجوا دی گئی ہے اب آج کے دن جب ان کا کافلہ آنا ہے یہ وارن گرفتاری یہ کیس سننے سے معذرت اس کا مقصد کیا ہے میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اس چیز سے بودر نہیں ہوں گے اور وہ آج جلسے میں پہنچیں گے اور ظاہر ہے ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے گرفتار کرنا ہے تو کر لیں جب آپ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک صوبے کے چیف منسٹر کو یا چیف ایگزیکٹیف کو گرفتار کر رہے ہیں تو وہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ وہ پوری دنیا کے در خبر بنے گی تو علی امین گنڈاپور کو تو اس سے مستانی ہوگا جیسے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر جب روند کیجری والا کو گرفتار کیا گیا تو دنیا کے خبر نہیں تھی خبر تھی تو وزیر اعلیٰ تو وہ جیل سے رہیں گے علی امین گنڈاپور کو یہ ذہنی طور پر اندازہ ہے اچھا دوسرا شیر افضل مروض جو ہیں وہ کووڈ کا شکار ہو گئے تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی ان کا تبیہ ٹھیک ہو گئی تھی اور ان کا ارادہ تھا لاہور آنے کا لیکن ان کو دوبارہ سے بخار ہو گیا تو وہ جلسے میں نہیں پہنچ پائیں گے تو اب یہ عمران خان کا اور تحریک انصاف کا لاہور والوں کا ہے کہ وہ اس جلسے کو کامیاب بنائیں اور لوگ نکلیں میرے خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ایشو یہ نہیں ہوگا کہ لوگ پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں پہنچ پاتے لوگ جلسے میں آنا چاہتے ہیں اور جب لوگوں کو یہ اندازہ ہو اور ظاہر ہے وہ ہمارے وی لاغ سے یا باقی خبروں سے جب ان کو آئیڈیا ہوگا کہ اس قسم کی کوئی آج پریشانی نہیں ہوگی تو میرے خیال نمبر بہت بڑھائے گا اور ایون رات کو بھی لوگ آنا شروع ہو گئے تھے اب ایک خبر اور آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ کل کازی صاحب نے جو ایک آڈیننس کے ذریعے اپنی بادشاہت میں اضافہ کیا تو معلوم یہ پڑا کہ کل جب نامزدگی انہوں نے جسٹس عمین الدین خان صاحب کی کی تو کل ہی پریکٹیسن جو پروسیجر کمیٹی ہے اس کا اجلاس کل ہی بودایا گیا اور اس میں لیکن ان کو پریشانی کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے اس کمیٹی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی شریکت کی وجہ سے جو کمیٹی کا اجلاس ہے وہ بغیر کسی کارروائی کے پیر تک جو ہے وہ موخر کر دیا گیا ہے اور قاضی صاحب جو ہے انہوں نے جسٹس منیب کو آؤٹ کر کے اپنے پسندیدہ جاج یا اپنے نمائن دے کیونکہ اب اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس کا نامزد کردہ جاج ہوگا ان کو کیا لیکن اندازہ کی یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن جو ہے جو حکومت کا ونگ ہے جو حکومتی وکلہ کہلاتے ہیں شہزاز شوکت، احسن بھون یہ سارا گروپ جو ہے اگر آج بے شک وہ خانہ پوری کے لیے ہی سہی اس وقت سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں آرڈیننس کے ذریعے فوری تبدیلی پر گہرے غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ آرڈیننس کے جاری ہونے کے وقت اور انداز کے اوپر گہری تشویش ہے اگر آپ قاضی صاحب کو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ پورے ملک میں اس چیز کے اوپر تھو تھو ہو رہی ہے اور آپ کی سپریم کورٹ بار اسوسییشن بھی تشویش کا اظہار کر رہی ہے تو آپ یہ کس قسم کے لیولز تیہ کر رہے ہیں آپ کیا کر کے آرہے ہیں اس ملک کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ